اگر آپ اپنے انڈروائٹ موبائل کو دوسرے انڈروائٹ موبائل کا یوز کر کے چارج کرنا چاہتے ہیں تو آج کا ویڈیو آپ لوگوں کے لئے یوز بھول ہوگا بیکوز آج کے ویڈیو میں میں آپ کو یہی بات ہوں کہ آپ اپنے ایک انڈروائٹ موبائل کو دوسرے انڈروائٹ موبائل سے کس طریقے سے چارج کر سکتے ہیں یعنی ایک موبائل کا جو اینرڈی ہے وہ آپ اپنے دوسرے موبائل میں کس طریقے سے بیٹری کا جو اینرڈی ہے وہ آپ پرانسپر کر سکتے ہیں یہ پروسس کافی یوز پل ہے یہ آپ کو ایمرجنسی بیسیس پہ بہت بہت کام آئے گا بیکوز ایسا کبھی کبھی ہمارے پاس ایسا ٹائم آ جاتا ہے ہمارا بیٹ ٹائم آ جاتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس چارجر نہیں ہو پاتا ہے اور ہم ایک ایک پرسنٹیج بیٹری کے لیے ترہ جاتے ہیں ایسا پروسس میں اگر آپ کے پاس ایک OTG کیبل اور ایک USB کیبل ہوگا تو ایسا کیسے میں آپ ایزیلی کسی تھرڈ پارٹی پرسن کا جو تھوڑا سا چارجر ہے جو بیٹری کے انرڈی ہے وہ آپ ایزیلی اپنے انڈروائٹ موبائل میں ٹرانسپر کر سکتے ہیں لیکن اس پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو OTG کی ضرورت پڑے گی اور ساتھ ہی میں ضرورت پڑے گی ایک USB کیبل کی بیکوز یہ دونوں کی بینا آپ کا چارجر جو انرڈی ہے وہ نہ ہی ٹرانسپر ہو پائے گا نہ ہی گین ہو پائے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے جو موبائل سے آپ کو انرڈی ٹرانسپر کرنا ہے اس موبائل میں آپ کو OTG کیبل کنیٹ کرنا پڑے گا اور جو موبائل میں آپ کو انرڈی گین کرنا ہے انسرٹ کرنا ہے اس میں آپ کو USB کیبل کنیٹ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ اس موبائل میں میں میرا جو چارجر ہے جو انرڈی ہے میں اس موبائل میں لینا چاہتا ہوں اور جو دوسرا موبائل ہے اسے میں ٹرانسپر کرنا چاہتا ہوں تو اس موبائل میں میں USB کیبل کنیٹ کروں گا جیسے میں USB کیبل کنیٹ کروں گا یہاں پہ TOP سائٹ میں جو چارجنگ کا جو سائن ہے وہ سائن یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ آپ کو TOP سائٹ میں کوئی بھی سائن یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور جیسے میں USB cable connect کروں گا top side میں آپ کو جو current ہوتا ہے current کا sign آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا so let me show you so here you can see that یہاں پہ آپ کو top side میں جو sign ہے وہ sign آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے تو اب یہاں پہ جیسے میں نے USB cable نکالا تو یہاں پہ sign چل گیا جیسے میں connect کروں گا فیڈ سے وہ جو sign ہے charging کا sign وہ آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا یہاں پہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہو کونے میں آپ کو چھوٹا سا دیکھ رہا ہے لیکن یہ میرا mobile یہاں پہ charging ہو رہا ہے تو اسی طرح سے آپ ایک mobile کو دوسرے mobile سے connect کر کے ایک mobile کا charge جو battery charging ہے وہ آپ اپنے دوسرے mobile میں transfer کر سکتے ہیں so that's it all about I hope you like this information thanks for watching the last one that you 刚 est عمیaling to